دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں نیری سیرف کے بارے میں اس کا کیسے یوز کرنا ہے اس بینیفٹ کیا ہے اس کے سائیڈ افیکٹ کیا ہے اس کے ڈوزز کیا ہے دیر نہ کرتے ہوئے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں یہ ویڈیو دیکھنے بعد آپ لوگوں کو پسند آئے تو لائک اور شیئر کر دیجئے گا سبسکرائب نہ کی ہو تو پلیس سبسکرائب کر لیجئے چلی دوستو فٹا فٹ سے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں دوستو نیری سیرف آپ لوگوں کو سکن پنجر آ رہا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس میں کتنی خاص جڑی بوٹیاں ملی ہوئی ہیں جس کے کارن یہ بہت زیادہ افیکٹر میڈیسن ہے دوستو اگر ہم بات کریں نیری سیرف کے بینیفٹ کے بارے میں سیرف کا یوٹی آئی پرابلم میں کیا جاتا ہے جتنی بھی یوٹی آئی پرابلم ہوتی ہیں ان سبھی پرابلم میں کیا جاتا ہے یورین پاس کرنے جاتے ہیں تو یورین پاس کرنے کے بعد یا کبھی کبھی یورین پاس کرنے سے پہلے کافی زیادہ جلن ہوتی ہے پشام بہت زیادہ جلن ہوتی ہے اس کے لئے بہت زیادہ فائدہ مند ہے نیری سیرف کے دوسرے بینیفٹ کے بارے میں بتاؤں تو یدی کڈنی انفیکشن کی وجہ سے باڈی میں بہت زیادہ سویلنگ ہو گئی ہے اس کا یوج کیا جا سکتا ہے ڈاکٹر بہت سے پیشنٹ کو نیری سیرف اس لئے بھی دیتے ہیں کہ جب کڈنی میں پتھری ہوتی ہے جسے سٹون کہتے ہیں جب پتھری نکلتی ہے جب کڈنی سے پتھری نکلتی ہے تو بہت زیادہ درد محسوس ہوتا ہے تب نیری سیرف کا یوج کیا جاتا ہے دوستو فی میل میں تو بہت ہی آسانی سے پتھری نکل جاتی ہے کڈنی یدی کڈنی میں پتھری ہوتی ہے بہت ہی میل میں بہت ہی مشکل سے پتھری نکلتی ہے اور نکلتی ہے بہت زیادہ پین ہوتا ہے جن کی کڈنی میں پتھری ہے اور وہ پتھری دھیرے دھیرے نکل رہی ہے تو ایسے وقتی سیرف کا یوج کر سکتے ہیں دوستو جن کا پشاپ رک رک کی آتا ہو یا پشاپ بار بار انہیں جانا پڑتا ہو کے لئے بھی نیری سیرف بہت زیادہ فائدہ مند ہے اب جان لیتے ہیں اس کے خوراک کے بارے میں اسے ہمیں کیسے لینا ہے اس کے ڈوزز کے بارے میں جان لیتے ہیں اڈل ڈوز دو دو چمچ لے سکتے ہیں ٹین ٹائم صوبے شام اور دوپہر خانہ خانے کے بعد طریقے سے آپ کو بچے کو بھی دن میں تین بار دینا ہے خانہ خانے کے بعد صبح دوپہر اور شام اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کر دیجئے گا دوستو یہ ویڈیو صرف آپ لوگوں کے نولیج کے لیے ہے آپ کے آس پاس میں کوئی بھی ڈاکٹر ہو آپ اس سے جا کے ایک بار کنسل کر لیجئے گا اپنی پروبلم بتا دیجئے گا تب ہی سیرف کا استعمال کریں تو چلے دوستو کل میں پھر ایک نئے ویڈیو کے ساتھ ملتی ہوں جب تک لیں اپنا خیال رکھیں ٹیک